لیکن اگر آپ رام راج بنانا چاہتے ہیں تو پندرہ بیس سال کیوں آئیے ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیے پندرہ بیس گھنٹے میں بھارت کو رام راج بنا دیں گے رام راج کا مطلب کیا ہوا جہاں ایک کتہ بھی بھوکا نہ سوئے جہاں کسی پر اتیچار نہ ہو جہاں کسی پر ظلم نہ ہو جہاں کسی کی معبلنچنگ نہ ہو رام راج کا مطلب کیا ہے جہاں ملاوٹ نہ ہو جہاں دواؤں کے نام پر نقلین دواؤں نہ دی جائے رام راج کیا ہے آپ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کرونا وائرس میں اس کرونا وائرس میں جہاں لاکھوں ہندووں کے چیتاکوں اس کے بچے ہاتھ نہیں لگا رہے تھے مسلمانوں نے اس کا کیا کرم کیا ہے یہ دیش کل بھی ہمارا تھا یہ دیش آج بھی ہمارا ہے کچھ لوگ مرنے کے بعد دریہ کے پانی میں بہ جاتے ہیں ہم مر کر بھی قبر میں لیٹ کر بھارت کی رکشہ کرتے ہیں تمہارے انتیم سزکار ہم کریں تمہارے چیتا کو اگنی ہم دیں اور تم ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے توڑتے ہو بھارت سنویدھان سے چلے گا بلڈوزر سے نہیں چلے گا کہ دلوں میں اب کوٹ کی عزت نہیں ہے ارے ہم سے پوچھو بابری مسجد تم نے چھین لیا ہم نے سینے پہ پتھر رکھ کر کوٹ کے فیصلے کا سممان کیا ہے ہم کوٹ کے فیصلے مانتے ہیں تم مسجد کو بھی دے دیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں آپ بلڈوزر چلاتے ہو تو ہونڈربل سپریم کوٹ کے آرڈر کی بھی عزت نہیں کرتے یہ دیش کہا جا رہا ہے آج لیٹر دو سو روپے بھی ہو جائے کہتے ہیں مسلمانوں کی دشمنی میں قبول کر لیں آج آزائن پر بات آگئی میں نے دیکھا ایک نیوز چینل کی بیچاری ہماری بہن حلدی رام میں جا کر کہہ رہی کہ تمہارے پیکٹ میں اردو کیوں لکھا ہوا ہے اچھا تو بیری بہن حلدی رام کی پیکٹ میں اردو لکھنے سے تم کو بہت تکلیف ہے تو تمہاری کمپنی جو تم کو سیلدی دیتی ہے دو ہزار کا نوٹ اس میں بھی تو اردو لکھا ہوا ہے ارے بھے ہائی کی نہیں ہے ارے نوٹ میں بھی تو نوٹ کو بھی چھوڑ دو آج ان کو ازائن سے تکلیف ہے کہتے ہیں ازائن کیوں ہو رہی ازائن آج پہلی بار ہو رہی ہے ارے ازائن ہے تو بھارت زندہ ہے بھارت زندہ ہے اور ازائن سے تکلیف ہے تو آج بھارت کے کئی کروڑ ہمارے ہندو بھائی عرب کے دیش میں رہتے ہیں صبحوں سے شام تک ازائن سنتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے وہ ازائن سنتے کی نہیں سنتے وہ ازان سنتے مگر ریال ملے تو ازان قبول ہے دینار ملے تو ازان قبول ہے درہم ملے تو ازان قبول ہے بھارت آتا ہی پتہ نہیں کان میں ازان سے تکلیف کیوں ہونے لگتی ہے بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ ازان دینے سے شیطان بھاگتا ہے ہے نا ہم ازان دیں گے جس کو بھاگنا ہے بابو اگر آپ کہندو راشتر بابا صاحب ہم بیٹ کر کے سنویدھان کو نہیں مانتا اگر آپ کہندو راشتر بھارت کے ونچت بہوجن سماج دلیت سماج کو اگر سویکار نہیں کرتا ہے انہیں سمان نہیں دیتا ہے تو بھارت کا مسلمان بھی ایسے ہندو راشتر کو سویکار نہیں کرتا ہے لو ہم اپنے دھرم کی بھی رکشہ کریں گے اور اس دیش کے بھی رکشہ کریں گے اور دیش کے ہندو بھائیوں سے پیار کرتے ہیں کرتے رہیں گے